سینٹ کی تیسٹ نشستوں پر انتخابات قومی اور صبحی اسملیوں میں پولنگ جاری انسٹھ امیدوار مدے مقابل کیپی میں کشم کشبر قرار پولنگ کامل شام چار بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا سندھ کی بارہ پنجاب کی پانچ اسلامباد کی دو نشستوں پر ووٹ ڈالے جارہے ہیں اٹھارہ سینٹرز پہلے بلا مقابلہ منتخب ہو چکے بلوچستان کی گیارہ اور پنجاب کی سات جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے سندھ میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر انیس امیدوار مدے مقابل پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی دو دو ایک اقلیتی نشست پر ووٹنگ جاری سینٹرز کا چھے برس کے لیے انتخاب کیا جائے گا خیابر پختونخواہ میں سینٹ کی گیارہ نشستوں پر انتخابات کے معاملے پر ڈیٹ لوگ پر قرار الیکشن کمیشن نے خیابر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات کو مقصود نشستوں پر منتقیب امران کے حلف سے مشروط کر دیا خیابر پختونخواہ میں اپوزیشن ارکان نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر کو درخواست جمع کرادی صوبائی الیکشن کمیشنر نے اپوزیشن کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشنر سے رابطہ کر لیا اپوزیشن کے احمد کریم کنڈی نے درخواست میں موقع وقتیار کیا ہے کہ ہمارے پچیس ارکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا الیکشن ملتوی کیا جائے خیابر پختونخواہ میں مقررہ وقت نو بجے سینٹ انتخابات شروع نہیں ہو سکے سینٹ انتخابات کے لیے انتظامات مکمل الیکشن عملہ بھی موجود اسلامباز سے جرنل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر دو دو امیدوار مدد مقابل ٹیکنوکریٹ نشست پر مسلم نگنون کے امیدوار اسحاق دار اور سنیت ہاتھ کونسل کے امیدوار راجہ انصر محمود مدد مقابل ایک جرنل نشست پر بیپس پارٹی کے رانا محمود الاسن سنیت ہاتھ کونسل کے جانب سے فرزند علی شاہ امیدوار ہیں اسحاق دار کے پولنگ ایجنٹ ڈاکٹر تاریخ فضل چودری جبکہ رانا محمود الاسن کے پولنگ ایجنٹ عبدالقادر پر ٹیل ہیں سینٹ انتخابات میں کسی امیدوار کا کوئی انتخابی نشان نہیں الیکشن اور خوفیہ بیلٹ پیپرز کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر جاری بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام حروف تحجیح کے تحت درچ ہر ووٹر اپنی پہلی دوسری اور تیسری ترجیح کے تحت بیلٹ پیپر پر موجود خانے میں عددی نمبر لگا کر اپنا ووٹ کاس کرے گا کامیاب امیدواروں کے بد جانے والے ووٹ دوسرے ترجیحی امیدواروں کو منتقل کر دیا جائیں گے ووٹ گننے کے عمل میں سب سے پہلے بیلٹ پیپرز کی سٹوٹنی کی جائے گی درست ووٹوں کے بیلٹ پیپرز کو الہدہ کر کے مصرد ووٹوں کو نکال دیا جائے گا درست بیلٹ پیپرز کی تعداد کو چھانوے سے ضرب دے کر اسے انشستوں کی تعداد سے تقسیم کر دیا جائے گا اور یوں جواب میں آنے والا عدد ایک کوٹا بن جائے گا امیدواروں کو ملنے والی پہلی ترجیح کے ووٹ کو سو سے ضرب دیا جائے گا کوٹے سے زیادہ ووٹ حاضر کرنے والے امیدوار کامیاب قرار دیا جائیں گے سندھ میں پیپرز پارٹی بارہ نشستیں جیت جائے گی جو مقابلہ کرنے بیٹھے تھے وہ بائیکارڈ کر کے سرفراز راجر کو ریٹائر کرانا پیپرز پارٹی کا فیصلہ تھا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا صوبے میں آمنوما کے صورتحال پہلے بھی اچھی نہیں تھی جنوری اور فروری میں کرائم بڑا ہم نے اقدامات کر لیے ہیں انشاءاللہ جلد کرائم پھر قابو پا لیں گے مہنگائی کے حوالے سقدمات کے لیے قومی سملی اور سینٹ کا فعل ہونا ضروری ہے نوک جھونک جمہوریت کا حصہ ہے آج ایک اہم سنگمیل عبور کریں گے نون لی کے رہنما مصادق ملک کی میڈیا سے گفتگو کہا سینٹ میں اتحادی جماعتیں بھی نون لی کو سپورٹ کر رہی ہیں حکومت کا فرض ہے کہ عوام کے حق میں قانون سازی کرے عید الفطر سے قبل حکومت کے عوام کو مہنگائی کے پیدر پے توفے گیس پیٹرل کے بعد بجلی بھی دو روپے پچھتر پیسے مہنگی نیپرا کا نوٹیفکیشن جاری بجلی روامال اس سال کی دوسری سماحی ایڈجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی سارفین سے اضافی وصولیاں اپرل مئی اور جون میں کی جائیں گے بجلی قیمت میں اضافہ کا اطلاع کے الیکٹری سارفین پر بھی ہوگا سارفین پر پچاسی اربیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا